بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم آپ کی شان میں ہیں بے عدبی بے دینی آپ کا عشق ہے ایمان رسول عربی تا دمِ حشر رہے بادِ قضان سے محفوظ آپ کا یہ چمنستان رسول عربی میں بندہِ مومن ہوں تیرا لطف دکھا محتاج ہوں بے قس ہوں کرم کر مولا جب غیر کے سجدے سے بچایا تُو نے تو ان کی طرف ہاتھ بڑھانے سے بچا مدرکانِ ملت نوجوانانِ امت برادرانِ اہلِ سنت آئیے آپ اور ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا سرورِ عالم نورِ مجسم شہنشاہِ امم شفیقِ الْمُزْرَبِين رحمتِ الْعَالَمِين قاتمِ نبیین سیدُ الْاوَلِنُ الْعَقْرِين حضور سیدنا محمد مصطفی احمدِ مجتبع صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درودِ پاک کا نظرانہ پیش کریں پڑھئے درودِ پاک اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمدی وعالی علیہ وآسحاب بارک وآلہ وسلم ایک اور مرتبہ بلند آواز سے درودِ پاک پیش فرمالیں اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمدی وعالی علیہ وآلہ وسلم ایک اور مرتبہ نبی اور عالی نبی کی بارگاہ میں درودِ پاک پیش فرمائے اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمدی وعالی علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ سلام علیکہ یا رسول اللہ آج شبِ برات ہم منائیں گے اور شبِ برات میں عبادت کرنا عیسالِ ثواب کرنا خبرستان کو جانا یہ جتنے طریقے ہیں یہ تمام طریقے ہیں احادیثِ مبارکہ سے رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے ابھی آپ نے مولانا محمد باقر علی صدیقی خادی صاحب سے بڑا پرمقص مباد سمات فرمایا مگر یہ بات ذہن نشین رکھ لیجئے کہ جب شبِ برات ہم مناتے ہیں تو اس پر بعض جاہل خسم کے لوگ تنخید کرتے ہیں اب یہ شبِ برات کہاں ہیں تو اس لیے شبِ برات منانا بھی اہلِ سنت تلجماعت کی علامت ہے جو سنی ہوگا وہ شبِ برات کے منانے پر انکار نہیں کرے گا شبِ برات کیا ہے رات میں جگنا ہے اللہ کی عبادت کرنا ہے خبرستان جانا ہے اپنے مرہومین کو عیسالِ سواب پیش کرنا ہے اپنے گھر میں اچھا پکا کر مرہومین کو عیسالِ سواب کرنا ہے بس یہی ہے اب اس میں برائی کیا ہے لیکن اس طرح پروپگنڈا کر دیا گیا کہ شبِ برات میں یہ ہو رہا وہ ہو رہا یہ ہو رہا وہ کبھی ہوتا ہوگا لیکن وہ ایک ماحول کا اثر تھا اب تو نہیں ہو رہا تو اب آپ مناؤنا تو اب کئی کو مسجدوں کو تعالیٰ ڈال کے رکھیں اب دیکھو بہت سارے سنی مسجدیں تو کھلی رہتی ہیں مگر جو مسجدیں مخالفین کی ہے وہ بند کر دی جاتی ہیں بھئی اگر خرابی ہے تو خرابی پہ تنخید کی جا سکتا لیکن اصل کام کو حدف تنخید نہیں بنا جاتا اصل تو جاگنا ہے لوگ عشاء کی نماز پڑھتے ہیں سورہ یاسین پڑھ جاتا ہے جیسا کہ ہمارے پاس معمول ہے کہ شبِ برات میں تین مرتبہ یاسین شریف پرند ہوتے ہیں یہ بدرگان دین اولیاء اللہ سے ثابت ہے اور سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ کوئی اگر خبرستان میں جا کر سورہ یاسین پڑھتا ہے تو وہاں کے مردوں کی بخشش ہوتی ہے اور وہاں جتنے خبور ہیں اللہ تبارک تعالیٰ اتنے خبور والوں کا سواہ اتنے پڑھنے والوں کو عطا کرتا اب اس سے معلوم کہ خبرستان میں جا کے خوران خانی بھی کی جا سکتی ہے حضرت مولا کائنات سے دعالی مرتجہ شہر خدا رضی اللہ حضی سے مرفوان حدیث مروی ہے کہ مولا کائنات نے فرمایا جو خبرستان میں جا کر گیارہ مرتبہ درود پاک پڑتا ہے تو اس کو مردوں کو سواب بھی دیا رہتا ہے اور اس کی بھی بخشش ہوتی یہ حدیث کو نظر میں رکھ کر ہم لوگ چونکہ سرکار ابھی آپ نے سن لیا جب تھی نف شابان تھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ سلم جنت البقی تشریف لے گئے امو المنین نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سمجھا کہ سرکار کہاں گئے جب دیکھا تو جنت البقی میں سرکار ہاتھ اٹھائے دعا فرما رہے وابی جب سرکار آئے تو حضرت عائشہ سے پلٹ سرکار نے خود فرمایا کہ عائشہ تم کو یہ گمان ہوا کہ میں کسی دوسری بیوی کے پاس دیکھو سرکار علم غیب بھی رکھتے ہیں سرکار نے جب بتایا آج نف شابان ہے اس لیے میں یہاں پر آیا تو اب یہ بات ثابت ہو گئی حدیث کے ذریعے سے کہ نف شابان المعظم کو خبرستان جانا چاہیے یہ رسول پاک کی سنت ہے اب اس کو بھی توڑ مڑ کے بدل دیا گیا حدیث وں برات مناردی یعنی ہم جس کو شبہ برات کہتے ہیں اور شبہ برات کے بنانے کی فضل اولیاء اللہ کی آپ کتابیں پڑھیں گے تو تمام اولیاء اللہ نے شبہ برات منائی ہے آپ اب ہمارے سنیوں کریں مطالعہ بھی نہیں مطالعہ نہیں بھی تو نہیں لیکن انظام یہ ہے کہ ہم سب جانتے مگر اتنی کمزوری سنیوں کے ذہنوں میں جو سامنے والا مخالف بلا اس کی بات صحیح سمجھ نہ تحقیق کرتے نہ متعلق کرتے نہ کسی اچھے عدمی سے پوچھتے اپنے عدمی کو تو رت کر دیتے کوئی عدمی بلا رات میں جنگ نہ کہا ہیں سرکار جگے تھے تو تم پڑے تھے تم کو معلوم ہے سرکار بھی جگے صحابہ بھی جگے اولیاء اللہ بھی جگے گنیت تالبین میں سرکار غوث آدم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ جاگنے کی رات وں کی فیرز بنائی تو اس میں شب برات بھی شامل ہے تو ہم خانخواہوں میں آج مریدین وغیرہ بیٹھتے ہیں شیخ تاریخت بیٹھ کے تین مرتبہ سورہ یاسین ہر خانخواہ میں آج بھی پڑی جاتی اور دعائے نفس شابان ہے اب تو چھپ چکی ہے اب تو دعائے نفس شابان اتنی عام ہو چکی ہے کہ بچے بچے کی ہاتھ میں پہلے نہیں تھا صرف شیخ تاریخت کے پاس رہتی تھی ہوا انہوں اپنے پورے مریدین کو بٹھا کے تین مرتبہ سورہ یاسین پڑھتے تھے پہلی مرتبہ سورہ یاسین اس لئے پڑھنا کہ اللہ ہماری عمر دراز فرمائے اور نیک کاموں میں بسر ہو تیسری مرتبہ یہ پڑھنا اللہ ہمارے رسک میں خوشادگی دے اب آپ ابھی سن لئے کہ شب برات میں اللہ تبارک و تعالی کون مرنے والا ہے اس کی رشتہ یار ہوتی ہے فرشتوں کو کام سپرد کیے جاتے ہیں کون کیا کرے گا اس کی زندگی کیسے گدرے گی تمام احکامات کا ڈسٹریبورشن ہوتا ہے شب برات یہ تو باتیں مفسرین نے بھی لکھی ہے اور اولیاء اللہ میں لکھی ہیں تمام کتابیں آگئے اس کے بعد آپ لوگ اس کو اس لئے کہ ہمارے سنیاں کبھی یقین میں نہیں ہیں انہیں کچھ آکے بولا سن لی ہے دوسروں کی کیوں سنتے انہیں بول دیا شب برات نے بنانا انہیں بول دیا کہ گھر میں فاتح آنے جنا یہ جو تمام طریقے ہے یہ تحقیق کر کے رکھے گئے اب جو ہم گھر میں اچھا بناتے ہیں کوئی مٹھا بناتے ہیں کوئی خورمہ روٹی بناتے ہیں یا بگارہ کھانا بناتے یا حیثیتہ تو بریانی بناتے ہیں تو اس کا ضرور سواق مردوں کو ملتا ہے بلکہ کہ وہ اپنے گھر جائیں تو شب برات میں بھی ہمارے مرہومین رشتہ داروں کی روح ہمارے گھر آتی ہے اور وہ دیکھتی ہے کہ یہاں پر حصال سواب ہو رہا ہے یہاں نماز پڑی جا رہی ہے یہاں درود شریف پڑھا آتی وہ خوش ہوتی ہیں اور اگر نہیں ہوتا تو بڑی غمگین ہوتی ہیں مایوس ہو جاتی ہیں تو اس پر ایک میں آپ کا حدیث سنواتا ہوں تبرانی اوسط کی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے روایت ہے کہ حضرت انس نے فرمایا کہ سرکار دو عالم فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص اپنے مرہوم رشتہ دار کو عیسی علی سواب کرتا ہے تو حضرت جبریل علیہ السلام اس کو نور کے طبق میں رکھتے ہیں اب اپنے سامنے سمجھو آپ نور کے طبق میں رکھتے ہیں رکھ کر اس کی خبر کے کنارے ٹھائرتے ہیں حضرت جبریل کھڑے کے کہتے ہیں کہ اے مرنے والے فلان تیرے رشتہ دار نے تجھے یہ سواب دیا اس کو خبول کر وہ خوش ہوتا ہے مردہ اور وہ سواب اس کو دیا جاتا ہے اور جو بازو آ رہا رہتا ہے جس کو سواب نہیں رہتا انہیں اپنے محرومی پر غم زدہ ہو جاتا یہ حدیث کہ چاہے بریانی بنا کہ ہیسیت ہے تو بریانی بنانا بھائی کیوں نہیں کرتے میرے کوئی دیکھو آپ خوشی کس سے ہوتی آپ کھچری رکھو میرے سامنے بریانی رکھو میں کس سے خوش ہوتا ہوں ہوتا نہیں یہ اقل کی بات ہے نہیں پانی بھی تو بھی ہوتی یہ کوئی بات ہے حدیث پڑھے نہ قرآن پڑھے آپ کو دین سے تعلق نہیں آپ پانی پہ بھی ہو جاتی وہ مجبور کے لئے بھائی آپ کریں حیثیت ہے تو لوازمہ کے ساتھ کرو ازواز حضرت احمد رضا خان فاضل بریلی رحمت اللہ 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 کیا کرے اپنی وسیعت وں میں لکھے کہ کہ میرا اگر میری فاتحہ کرے تو یہ رکھو شامی رکھو شکمپور رکھو روٹی رکھو یہ بریانی رکھو یہ کرو یہاں تک حیث کریم رکھو برہ رکھو دیوبندیاں پریشان ہوگئے ایسا نہیں رہے تیرے معلوم نہیں کہ اچھی چیز زندگی میں خوشی ہوتی مرنے کے وہ بھی کوشی بھی سڑی دکان سے اس میں بو آ رہی فاتحہ دے دے اچھی دے اگر آپ حیثیت ہے تو نہیں تو آپ کے گھر میں پکوان ہو رہا اسی پہ دو مگر آج کے دن فاتحہ دو احتمام کریں گے ہم ان کے لئے احتمام کر رہے ہماری روح آرہ ہم ان کے لئے احتمام کر رہے تو اس طرح پھر حضرت جبریل جو ہے طبق میں رکھ ہے اس کو پیش کر رہے ہیں کیا مقام ہے حصال صواب کا ہم کو دیکھو ہماری حصال صواب کو جبریل ایسا اٹھا کر ہمارے مردے کو پہنچ خوش ہوتا ہے مردہ اور جن کے حصال اور جو فاتحہ کا مزا کھڑا رہے ہیں فاتحہ کے تعلق سے برا بھلا کر رہے ہیں فاتحہ کا انکار کر رہے ہیں اور نحوصت کا غم کا شکار رہے ہیں دیکھ رہے آپ کتنی بڑی بات ہے جو یہ لوگوں نے محنت کر کر زندوں کو تقلیف پہنچ رہے تو پہنچ مردوں کو بھی تقلیف پہنچ رہے فاتحہ نہیں کہاں ہیں کہاں وہ حدیث نہیں پڑے فاتحہ کا مزا کھڑا رہے فاتحہ کا کھانا نہیں کھاتے فاتحہ گھر میں نہیں ہونا نکل گے جاتے تو ایسے پٹے کچھ نکالی تنا گھر سے تو مرہومین کو بھی تقلیف پہنچ کوئی بھی خیرات کرنے والا نہیں ہمارے کوئی بھی ہماری تصدقہ جنے والا نہیں ہمارے لئے کوئی عمل نیک کرنے والا نہیں ہم اتنے محروم ہیں تو مردے عالم برسق میں بھی غمگین رہتے ہیں لیکن ہمارے مردے عالم برسق میں بھی خوش رہتے ہیں دیکھو میرا بیٹا بریانی پکا کے میرے پیش کرا میرا بیٹا مٹھا بنایا میرا بیٹا خیرات کرا میرا بیٹا ایسا کرا اس لئے حدیث ابھی ہمارے مولانا نے کہ خبر میں سرکار فرمائے جب مردہ ہوتا ہے تو وہ گناہ گر رہتا ہے لیکن جب خبر سے اٹھا جاتا تو نیکو کار تو تو وہ خود پریشان ہو جاتا ہے کہ کیا میرے میں ایسا عمل کے خبر میں تھا میرا تو عمل چھوڑ گیا تھا مگر میں نیکو کار کار کیسے ہو گیا تو اس کو بتائے جاتا ہے کہ تیرے رشتے داروں نے تیرے اس تغفار کیا عیسی نے سواب کیا اس کا عجل یہ ہوا کہ گناہ گار جا کے نیکو کار ہو گیا اب وہ عمل ختم ہو جاتا مردے کا ہوتا تمہارا ہوتا مردے کا ہوتا تمہارا توڑے جاتا تم اپنی طرف سے پیش کرو اسی کو ایسا لے سواب کہتے ہیں اب یہ پروپگنڈا کر کے اہل سنیمات کو نقصان پہنچائے مردوں کو تکلیف پہنچائے کتنے تکلیف دے جو آپ اس لئے ان کی صورت میں دیکھنا ہر ایک کو تکلیف پہنچانے والے مردوں کو تکلیف چھوڑے ان کو بھی تکلیف پہنچا رہے اور ہم سب کہا ہیں پڑھیں گے تو معلوم ہمارے سنیاں نہ پڑھتے نہ اچھی صورت میں بیٹھتے اب اتنے حدیث ہمارے باخر صاحب سنائے اب آپ کے ذہن میں وہ حدیث ہیں اتنی تفسیر میں بیان کرے کتنی میں نہ تو معلوم ہے بیان تیار کرنے کے لئے کئی کتابیں چھاننا پڑھتا ہے تو جب کہیں یہ گفتگو ہوتی ہے آدیث وہ بھی یہ تو ایسا ہے روزانہ ایک حدیث سننا آپ لگا ایک حدیث جب جمعہ میں بیٹھانا اب انہیں مسل سے اتنے حدیث یں بیان کر دیئے پھر کوئی آکے آپ کے سامنے برا یہ شب برا نہیں منانا ہے یہ نہیں کرنا ہے حرکت انہیں بولنے سے پھلے اس کو نکال دینا چل تجا بولنے آس تیرے معلومات تو جاہل ہے تیرے کوئی علم کا پتا نہیں کیا بات کارا داڑی چھو لیے تو علم آتا کیا نماز پڑھ لیے تو علم آتا کیا عبادت کچھ اور چیز عبادت کو جاڑی کچھ اور چیز ہے علم نا علم آکے شب ہمیں ڈوٹ ہے اب یہ بات شب برات نے دیکھو راتوں میں بات ہی ہوتے ہیں کہا ہے یہ خبرستان کو جانا سرکار جاتے تھے ہم بھی جاتے ہم بھی جاتے ہمارے بزرگان دین جاتے تھے ہم بھی جاتے تھے شب برات آنے سے پہلے خبرستان میں جا کے صفائی کرتے چنہ ڈالتے مردوں کو بھی خوش کرتے ان خبر پہ جانے سے مردہ پہچان تا ہے سرکار یہاں تک فرمائے اگر خبر پہ کوئی چڑیا بیٹھتی ہے تو مردے کو یہ احساس ہوتا یہ نرح کے مادہ ہے اب ہمارے سر پوچھ رہے ہیں یہ جہالت کی باتیں گمراہی کی باتیں اور یہ اہل سنت جماعت کے خلاف جتنے سننی ہے اللہ ہمارے بذرگوں کی خبروں کو نور سے بھر دے اللہ ہمارے بذرگوں کے درجات کو بلندی فرمائے کہ انہوں نے کیا کیا ان چیزوں کو برقرار رکھا ورنہ ہم دنیا کی مصروفیت نے اپنے یہ احسان فرمایا کہ سال میں ایک مرتبہ ہم بڑے احتمام سے پھول لے جا کر ان کی خبر پر جاتے ہیں تاکہ مردے کو خوش ہی ہو جاتے یہ احسان ہے کہ سال میں ایک مرتبہ تو بہت سارے لوگ ہیں نہ برسی کرتے نہ مہانہ فاتحہ کرتے کچھ بھی نہیں کرتے مگر شبہ برات کو جاتے ارے آج جانا ہے یہ ذہن تو بنا دیے ہمارے بزرگان ارے آج شبہ برات ہے جانا تو سب کاروبار چھوڑ گے جلدی کاروبار بن کر کے مغرب کو کھول مہنگے ہو مہنگے بھی خریدتا یہ بھی محبت کی علامت ہے جا کے پھول تو چڑھاتا جا کے فاتحہ دیتا گھر میں فاتح دلاتا تو ان تمام طریقوں سے اپنے مرہومین کو فائدہ ہوتا اس لئے شبہ برات کا نام کیا رکھ دیئے یہ حکمت ہے ہمارے بزرگوں کی اس کا نام رکھ دیئے مردوں کی عید ہم مردوں کی عید کھا ہیں چل کھا مجھ بیٹ بولنا یہ سننا نہیں کان لگا کے مردوں کی چیز ہے اس لئے گھر میں اچھا پکا آنا عیسی سواب کرنا خبرستان کو جانا عیسی سواب کرنا مردوں کو خوش کرنا وہ کر لیا تو جا کر میں اچھا پکا دلا دیا خبرستان کو چلے جا کے آن تو کم شکر مردے تو خوش ہو جائیں سال کے حدیث کیا معلوم تم کو پورا گندگی پھیلاتا نہیں شب برات نہیں مانا وہ نہیں کرنا وہ فلان کرنا جگنا نہیں جگنے بے کار جگلتے دوشے کھا لیتے ہوئے ایڈلیا کھا لیتے ہوئے بے کار اجار متلی ہو رہی ہو دیکھے تو وہ چیزہ کھا لیتے جگرے لوگا اور موٹرو میں آکے اچھے اچھے کھاتے اور اللہ کے لیے مسجد میں جگنا ہی کھتے کہاں جگنا کھتے پھر دوشے کھاتے جگنا کہاں رہے یہ پلٹ کے آپ لوگا پوچھنا نہیں اس میں ترپو کیوں ہے سنیا انہیں بولتے باتا کر دینا پھر یہاں کئی کو آرہے کالی کہانی سننے کو آرہے یہاں کہانی سننے کو نہیں آرہے آپ لوگا یہاں بن کے اپنے بزرگان دین کی حرمت کو برخرا رکھنے کے لئے ہمارے بزرگوں نے اتنی محنت کر کے شبہ برات کو مخرر کیا اس لئے یہ مٹنے سکتی یہ اولیاء اللہ نے خائم فرما دیا ہے ان کی مخالفت سے کیا ہوتا اب وہ چند لوگ آن کچھ مخالفت کر کے مسجد بن کر لے کے وہ کرتے لیکن اللہ کے فضل سے آپ نکل کے الحمدلللہ چند مسجد وں سمخید کے لئے جگ رہے کتا ستن سکی ہے انہیں کئی کو جگ رہے پھر فورا اثر کے بعد سو جانا جگ رہا گئی گئی تو میں ابراہیم پتھن میں تخریق رہا گیا تھا میں تخریق رہا صبح وہاں کے نوجوان آئے فلام حدیث میں اہل حدیث خبیث جو کئی کو نہیں اپنی مسجد میں انہوں کئی ساتھ گھوٹ رہے گیا ہمیں جا ہے تو کیا انہیں بیان کھڑا اب ہمارے نوجوان تھے ہٹا ہٹا ہٹ گیا تو پہلا جملہ یہ بولا ہم جگ رہے ہیں یہ سمجھ کے آج رات جاگ نے کی ہے حدیث خوران سے ثاب تم جگ جگ رہے ہیں تم جا کے سو جانا تھا ہم جگ رہے ہیں مسرور ہو کے اور تم مخالفت میں جگ رہے ہیں اس لئے ہم کو سوا ملی گا تم کو عذاب ملی گا دیکھو نئی جگ رہے ہیں کتا جھوٹا ہے مکار کتا ہے نئی جگ رہے ہیں اور ہم تو جگ رہے ہیں پوری حق ہے یہ گمرا کر دی لوگ آکے نہ ان کو حدیث سے تعلق ہے نہ خوران سے تعلق ہے آپ ان کو جاہل نمبر ون ون سے بھی کوئی ہے تو دیو آپ یہ اتنے غلیظ ہے کہ ان کو نہ فاتحہ کے درجہ مالو نہ خوران کا درجہ مالو نہ نماز 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 کیا اکرتی مانتا تیرے کوئی یشوا سے نماز پڑھ دو نماز پڑھ دو پوری سرکار کی بات مان نماز بھی سرکار کے صدقے میں ملی یہ نماز وں کا قلم آپ لوگوں گوبور میں بات میں آئیے انہیں ایسا نکالتے پہلے چلے جا بولنا چل یہاں سے نکل جاہل علماء سمجھ رہے ہیں متخی سمجھ رہے ہیں متخی داڑیات چھوڑ لینے سے نماز پڑھ لینے سے مومن ہونا ضرور نہیں مومن سرکار دو عالم کی محبت سے اولیاء کے رستے پہ چلنے سے ہوتا یہ کلیاء وہ کلیاء آپ لوگ سننی ہیں تو آج رات میں جا گئے گھر میں فاتحہ دلائیے اود جلائیے خجبو جلائیے خجبو سے روح کو خوشی ہوتی سرکار دو عالم سلسل تو خجبو کو پسند کرتے تھے تو روح آنیت کو خجبو پسند ہے اتر لگاتے انہیں کہتے ہیں انہوں کیا کیا لگا لیتے ہیں انہوں کیا انہوں خجبو جلائیے انہوں ہیتر سے بی چڑ اب انہوں کیا ہیں اپنے آپ کو بتا دے رہے ہیں اللہ کے فضل سے آپ گھروں میں اود جلائیے اگر بطی جلائیے خجبو پھیلائیے روح حاضر ہوتی ہے تشریف لاتی ہے ان کو خوشی کا باعث ہوتا ہے یہ تمام تحقیق ہو چکی ہے اللہ محمد جل جلال امان اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اشتاد لا الہ اللہ اشتاد لا الہ اللہ اشتاد اشتاد محمد رسول اللہ terre قرد ن لا اللہ حول 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 اللہ ح محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس لئے تو حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالی آسمان اول پہ آ جاتا ہے نماز مغرب کے ساتھی جب سر شام ہوتی ہے اللہ آسمان اول پہ آ جاتا ہے اور پکاتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کی مانگنے والا رشت طلب کرنے والا عمر درازی کے لئے اپنی پریشانیاں قدور کرنے کے لئے توبہ استغفار کرنے جو ہے مانگ تو یہ فجر تک ہوتا ہے آسمان دنیا پہ اللہ اجرال فرماتا ہے تو آسمان کے تین سو دروازے سرکار دوارن ساتھ اور یہ حدیث میں یہ بھی آیا کہ اس رات میں جاگنے والے کی ایسی بخشش ہوتی ہے کہ بنی کلب کے بکریوں کے برابر کے برابر اس رات میں اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو دوزخ سے عزادی عطا فرماتا اب کس کی مغفرت ہوں گی ہم یہاں تو زام میں ہیں ہمارا کوئی بڑی داڑی ہے ہم اہلِ حدیث ہے خبیص ہے ہم جو ہے نا وہ ہے ہم وہ جماعت کے ہے ارے کیا کرتا یہ رات میں اتنی رحمت ہے رات کنے جگھ کوئی کہیں گا کیا تو تو یہ زام کرے تو عبادت تو گئی ان کی یہ سنیا اچھے ہے کچھ بھی کرتے رات میں جگھ لئے تو اگر انہیں کا کاروں میں شامل ہو گئے تو حضرت زکریہ علیہ السلام کو حضرت یاہیہ کی بشارت دی گئی قرآن کی بات بتانے تو میں ایک چیز بتانے کے لئے بڑھوں وہ تو آپ کو معلوم ہی ہوگا تو حضرت زکریہ اور ان کی زوجہ محترمہ بولے ہماری عمر تو اتنی ہو گئے تو اولاد نہیں ہوتی اب یہ عمر میں اولاد نہیں ہوتی تو کیا ہوتی تو اللہ کیا بولا یہ اللہ کا فضل ہے اللہ جو چاہے کر سکتا یہ ان کو کہا پیغمبر کو اللہ جو ہے بغیر عمر کے بھی اولاد دے سکتا ہے اور بغیر باپ کے بھی اولاد دے سکتا ہے اور بغیر ماں باپ کے بھی بنا دے سکتا ہے یہ اللہ کی شان ہے اللہ جو چاہے کر سکتا ہے اس لئے یہ رات میں جگنے والے کتنے بھی گناہ گار ہوں گے اگر جگ جائیں گے تو اللہ اپنے فضل سے معاف کر دے گا ان کو بھی نیک وکار بنا دے گا قرآن پڑھو حدیث پڑھو معلوم ہوتا آلی جو ہے یہ کر لیے یہ عمل وہ عمل ہے عملہ عملہ بات میں کرو پہلے تحقیق سے کرو اچھے عدمیوں میں صحبت میں بٹو تو سرکار فرماتے ہیں کہ جب بنی قلب کے بکریوں کے برابر بالوں سے بھی زیادہ ایسا بھی آیا حدیث ہوں کہ لوگ زوزخ سے ان کے گناہوں کے معاف جاتا ہے تو اب آپ اندازلہ یہ کتی برکت ہیں یہ رات میں پھر سرکار فرماتے ہیں کہ جب آدھی رات کا حصہ گزرا حضرت جبریل علیہ السلام پھر حاضر دربار ہوئے عرض کہا یارسل اللہ عبدالعہ آپ اپنی نگاہ ہیں لطف اٹھائیے سرکار فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جنت کے آٹوہ دروازے کھلے ہوئے ہیں اور ہر دروازے سے مبارک بات دی جا رہی ہے کہ سجدہ کرنے والے کو مبارک کچھ خبری رکو کرنے والے کے لیے کچھ خبری ہے دعا کرنے والے کے لیے خوش خبری ہے اور مانگنے والے کے لیے ہر دروازے سے ایک فریشتہ نزہ دے رہا ہے اور جگنے والوں کو خوش خبری عطا کر رہا ہے یہ شب برات کی عظمت ہے فضیلت ہے اس لیے آج کی رات کو غنیب سمجھئے جتنا جگنہ ہے جگئے رات بھر تو جگنہ میں جاتی اس لیے جگئے اور آج کی رات کے فائدے اٹھائیے عبادت جتنی کرنا ہے کریے نوافیل پڑھنا ہے نوافیل پڑھئے مگر یاسین شریف ضرور پڑھئے تین مرتبہ اور دعا نف شاہبان چھپی بھی کہیں یہ آپ ہر جگہ رکھی بھی ہے اب سورہ یاسین میں تو لوگاں جو ہے دعا نف شاہبان لکھی دے رہے ایراب کے ساتھ آپ بھی پڑھ لے سکتے ہیں بعض محزدوں میں احتمام رہتا احتمام کی استغفار زیادہ کیجئے کیونکہ اب یہ شبہ برات کیا ہے معلوم اصل میں ہمارے بزرگوں کی جو حکمتیں ہیں وہ ہم سمجھنے سکتے ہیں اب شبہ برات سے ہم رمضان کا استقبال شروع کر رہے ہیں اس لیے پندرہ بھی شاہبان کو روزہ بھی ہے اس کی بھی بڑی برکتیں ہیں یہ کل روزہ بھی رہنا چاہئے رات میں جگنا اور کل روزہ رہنا چاہئے اب بہت سارے خوش نصیب ایسے ہیں کل سے دوزہ شروع کر رہے ہیں تیرہ چودہ پندرہ یہ ایام بیس کے روزے بھی ہیں اور ان کے برکتیں رحمتیں اور ان کی فضیلتیں بھی ہمارے ساتھ شامل حال ہو جاتے ہیں اس لیے اس رات میں جگو اور مرہومین کے لیے عصال سواب کرو اپنے گھر میں اچھا کھانا بنا کے اپنے مرہومین کے لیے عصال سواب کیجئے اور ضرور مرہومین کے خبرستان تو جائیے اور اگر کوئی یہاں نہیں ہے کوئی پتہ ہی نہیں ہے تو کسی بھی خبرستان میں جاؤ خبرستان میں جانے کی سنت بھی ہو جاتی ہے وہیں کھڑ رکھے اپنے مرہومین کے لیے بھی عصال سواب کردے اللہ سواب پہنچانے والا ہے پہنچائے گا کوئی بیدت نہیں ہے کوئی خراب کام نہیں ہے کوئی تقومت نہیں ہے یہ تو عبادت ہے سنت ہے اللہ تبارک و تعالی ہم کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے مرہومین کو عصال سواب کریں اور آج رات جاک کر اللہ کے فیض و برکات سے استفادہ حاصل کریں کھڑے ہو جائیے صلات و سلام